اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم عما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلو لقدتا من لسانی افقہ وخولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری محترم ماں و بہن و بیٹیو اللہ تعالیٰ کا شکر و رحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا کر رہا ہے اور یہ مہینہ ہم سب کے لئے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے کہ اس مہینے میں روزے بھی فرض کیے گئے قرآن کا نزول ہوا اور ہم سب کو اپنی توبہ کر کے مغفرت چاہنے کا موقع اس مہینے میں ہم کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں سور بخرا میں فرماتے ہیں کتیبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض کر دئیے گئے سیام کے معنی ہے رک جانا رکیے رہنا سیام کو اردو میں روزہ کہتے ہیں انگلیش میں فاسٹنگ کہا گیا ہے اور یہ عبادت دو ہجری میں ہم پر فرض کی گئی اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت جو ہم پر فرض کی یہ ہماری تربیت کے لئے ہے ہم جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اہم ڈیوٹی اور رسپونسبلیٹی دے کر دنیا میں بھیجا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں خلیفہ ہیں اور ساتھی ساتھ امت محمدیہ ہم کو خیر امت کا لخب دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لئے بھیجئے گئے ہو لیڈرشپ اور مونیٹرشپ کی جو عظیم ذمہ داری امت محمدیہ کو دی گئی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کی خاص تربیت ہو جسمانی تربیت بھی ہو روحانی تربیت بھی ہو نفسیاتی تربیت بھی ہو کہ دیکھئے آپ کہ جب تک کہ تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نیک نفوس تیار نہیں ہوں گے وہ ایسے ایکسپرٹس تیار نہیں ہوں گے جو اس دعوت دین کے مشن کو آگے لے جا سکے آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے یہ جو تیز رفتار ترقی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے پروفیشنلز کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے ماہرین اور ہنرمند خابل افراد کی محنت کوشش جد جہد ہے اسی طریقے سے دعوت دین اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا جو عظیم کام ہے اور اس دنیا میں اللہ کی احکامات کی نمائندگی کرنا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباہ کرنا سنتوں پر عمل کرنا اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا اس کے لئے جب تک کہ ہماری تربیت نہ ہو مسلمانوں کو اپنے نفس کے تسکیہ کا ایک پوری طریقے سے ایک طریقہ اور ایک انتظام نہ ہو تو یہ بہت مشکل ہے کہ یہ عظیم ڈیوٹی اور یہ فریضہ انجام دیا جا سکے اس لئے اللہ رب العالمین نے ہر گیارہ مہینے کے بعد ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں درست کریں گناہوں کی معافی مانگیں اپنے غلطیوں پہ توبہ کریں اللہ کے سامنے مغفرت کے طالب ہوں اور ساتھ ہم تیار ہو جائیں خابل بن جائیں اس عظیم ڈیوٹی اور ریسپونسیبلٹی کے لئے جس کے لئے اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ سور خصص میں فرماتے ہیں ہم نے انہیں دنیا کا امام اور انہیں وارث بنا کے بھیج دیا میری پیاری بہنوں آپ سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں ہر کوئی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے روزوں کی نمازوں کی تراوی کی اور ساتھی ساتھ قرآن کی تلاوت کی خیام اللیل کی اور اچھے نیک کام صدخات خیرات ہر کوئی اس فکر میں ہوتا ہے کہ وہ نیکی تخوہ پریزگاری میں آگے بڑھے تو رمضان کا مہینہ موسم بہار جس میں ہر نیکی ملٹیپلائی ہوتی ہے ایک نیکیوں کا سپرنگ سیزن ہے جس میں نیکیوں کا نہ صرف شوخ زوخ ہے بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں ایک دوسرے سے ہم کمپیٹ کرتے ہیں اور ہماری فکر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور اپنے اندر تخوہ حاصل کریں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی ہم فکر کریں یہ اپنے ماحول میں بھی ہم تبدیلی دیکھتے ہیں عالمی سطح پر بھی بہت بڑی عظیم تبدیلی ہم کو نظر آتی ہے کہ پوری دنیا عالمی سطح پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھئے اپنے اطراف اکناف دیکھئے ایک گلوبل سپیریچول ویلیج میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں پر مستخل خیام سیام اور صدقات خیرات اس کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں ہر گیارہ مہینے کے بعد اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہم کو عطا کرتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں آپ اور ہم اب داخل ہونے جا رہے ہیں رمضان کی کیا اہمیت ہے اس کے کیا فرضیت ہے اس کے کیا امپورٹنس ہے یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی دو امپورٹنس چیزیں ہیں ایک تو روزے کی فرضیت کہ اس کے پورے روزے ہم پر فرض ہیں چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا ہے چاند دیکھ کر روزہ مکمل کرنا ہے یعنی اس کے بعد عید کرنا ہے تو رمضان کی فرسٹ امپورٹنس چیز روزے اور سیکنڈ امپورٹنس چیز لیلت الخدر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لیلت الخدر رکھی ہے آخری راتوں میں اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کیا جانو لیلت الخدر کیا ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اس کے علاوہ رمضان کے مستحبات بھی ہیں جیسے کہ صلات اللیل خیام اللیل تراوید تحجد اور اعتقاف ساتھی ساتھ صدق فطر اور عید الفطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ تفرمایا اور اسی مہینے میں قرآن کا بھی نزول ہوا روزے کی فرضیت بھی ہے قرآن کا نزول بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو قرآن ایک ہدایت کے طور پر اتا کی ہم کو اس خابل بھی بنایا ہم کو اس تربیت سے بھی گزار رہا ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کریں ہم قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال جانے جو حرام ہے اس کو حرام جانے قرآن جس کا حکم دیتا ہے اس کو آگے بڑھ کے کریں قرآن جس سے رکتا ہے اس سے رکیں قرآن کو اپنی زندگی کے لئے دستور بنائیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فرسیت اسی مہینے میں ہوئی ہے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی مستخل اللہ کی تاعت فرما برداری کے لئے جیسے کہ آپ اور ہم سہری میں اٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے پھر کھانا کھاتے ہیں سہری کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے پھر ہم افطار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم کو پریکٹس کی جا رہی ہے تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے کھانا پینا روک دیں اللہ کے حکم سے کھانا پینا شروع کر دیں تو ہم جیسے گروم کیے جاتے ہیں ہماری جو پریکٹس کی جاتی ہے ایک ڈسپلن لائف میں ہمارے پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بات سننے اور ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ سمعنا و عطانا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی تو یہ ہمارے جسم کی پریکٹس بھوک اور پیاس پہ ہمارا کنٹرول اپنی خواہشات پہ ہمارا کنٹرول یہ ہم کو پرپیر کر رہا ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنے نفس کا تسکیہ کر کے وہ چیز حاصل کریں جو کہ روزے کا اصل مقصد ہے اور وہ ہے لعلکم تتخون تم کو تخوہ حاصل ہو دیکھیں روزے سب پر فرض کیے گئے ہیں سارے مسلمانوں پر لعلکم تتخون کہا گیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر تخوے کی صفت پیدا ہو تو جو لوگ روزے کے مقصد کو سمجھیں گے مقصد یہ ہے کہ تخوہ کا حصول وہی لوگ تخوہ حاصل کریں گے جو روزے کو صرف ایک فارمالٹی کے طور پر کیونکہ رمضان آیا ہے روزہ رہ جائیں گے ضرور ان کو ثواب اس کا ملے گا فرض کی ادائیگی کا عجر بھی ملے گا لیکن مقصد روزہ کیا ہے مقصد روزہ ہے لعلکم تتخون تاکہ ہم اللہ کے فرمبردار بن جائیں اللہ کے حکم پر پوری طرح سے اپنی زندگی کے ہر معاملہ ہر فیصلہ ہم کرنے والے بنیں اب یہ روزے اتنے limited time کے لئے ہیں بالکل ایک مہینہ جس آپ اور ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بس آیا رمضان اور کچھ ہی دنوں میں رمضان ہماری زندگی سے چلا بھی گیا میری پیاری بہنوں جب تک کہ آپ اور ہم اس کے لئے تیاری نہ کریں اور خوشی سے اس کا استقبال نہ کریں اور اپنے اندر ambitions goals نہ رکھیں خواہشات نہ رکھیں کہ اس رمضان میں ہم اتنا نیکی کمائیں گے اتنا ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے ہم اپنے goals کو set کر لیں جب تک ہم اس رمضان سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تو بہت important ہے رمضان کے روزے اور اس کے timing ایک ایک second ایک ایک minute اس کے لئے پہلے ہی ہماری planning ہو اس کی خدر ہو اس مہینے کی خدر ہو اس مہینے کے دنوں کی گھنٹوں کی منٹوں کی سیکنڈوں کی خدر ہو کہ ہم ہر لا یعنی چیز سے بچھتے ہوئے اپنی توجہ فکر اس مہینے کی برکت فیوز اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے اور بر یعنی سعادتیں ہمارے لئے جو رکھی ہیں ان سب کو دھوننے ٹٹولنے اور حاصل کرنے میں ہم لگائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لئے کب سے کب تک روزہ رہنا ہے کہ رات میں ہم کھائیں پییں یہاں تک کہ سہری کا وقت نہ ہو جائے اور اس کے لئے بتایا گیا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سپاہ کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمائی ہو جائے تب رات تک اپنا روزہ پورا کرو فجر سے پہلے سہر کا جو وقت ہوتا ہے ہرائزن کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک وائٹ لائن آتی ہے جب وہ لائن آ جائے وہ سفید دھاری دیکھ جائے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر پورا دن ہم کو روزہ رہنا ہے جب سورج غروب ہوگا مغرب کا وقت ہوگا تو پھر ہم افطار کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت سارے بالغ آقل مسلمان مرد اور خواتین پہ رکھی ہے کچھ لوگوں کو اس کی رخصت ہے کون سے لوگ ہیں جو مریض ہیں اور سفر پر ہیں اللہ تعالیٰ نے مریض کو سہولت رکھی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو سہولت رکھی کہ اگر کوئی بیمار ہو تو پھر وہ بعد میں روزے رکھے اور کوئی ایسی بیماری میں ہو جس کی بیماری ایسی ہے کہ بعد میں بھی وہ بیماری ختم نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں کے لئے فدیعے کی سہولت ہے کہ وہ ایک دن کا جو روزہ وہ چھوڑ رہے ہیں وہ فدیعہ دے دیں کسی مسکین کے کھانے کا ایک دن کا انتظام کر دیں اسی طرح جس کی سہت بعد میں ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ بعد میں روزہ رہنا ہے روزہ فرض ہے زندگی میں جتنے رمضان آئیں اور جتنے روزے ہم کو ملیں ہم کو ہر روزہ رہنا ضروری ہے فرض ہے سفر میں اگر ہوں تو سفر میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہیں اپنے بندوں پر اللہ تعالی سختی نہیں کرنا چاہتے بلکہ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے سفر کے دوران اگر روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں ان روزوں کو پورے کرنا ہے اسی طرح وہ خواتین جو ناپاکی کی وجہ سے روزے ان کے چھوٹتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بعد میں روزے مکمل کر لیں ہر روزے کا حساب رکھیں اور بعد میں روزے مکمل کر لیں اللہ تعالی نے یہ روزے ہم پر جو فرض کیے اس کا مقصد ہے تخوے کا حصول اور دیکھیں آپ تخوہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کا وعدہ متخیوں کے لئے ہے جنت کس کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈڑنے والے بندے ہیں اور اللہ سے ڈڑتے ہوئے گناہوں سے بچنے والے بندے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا برائیوں سے اپنی حفاظت کرنا جب تک کہ اس کی بار بار پریکٹس نہیں کی جاتی اس وقت تک ہم گناہوں سے بچنے والے نہیں بن سکتے ایک اور اہم چیز جو رمضان کی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانگیں اللہ سے خریب ہوں اس وجہ سے روزے کے حکامات کے ساتھ اللہ کو پکارنے اور اللہ سے دعا مانگنے کے بھی حکامات آئے اور کہا گیا دیکھیں آپ کہا گیا میں قریب ہوں خبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے یعنی ماہ رمضان اللہ کو پکارنے کا دعائیں کرنے کا توبہ کرنے کا استغفار کا مہینہ ہے اور آپ دیکھیں احادیث میں آیا ہے من ساما رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے یعنی ایمان اور احتساب یقین کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے یعنی سیلف انٹروسپیکشن جو کرے تو پھر اس کے سارے گناہ کی مغفرت کا یہاں پہ وعدہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس شخص نے لیلت القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے میری پیاری بہنوں ایسا آفر ایسا موقع کہاں نصیب ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہم کو چانس اور اپورچنٹی دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے گناہوں کی مافی کر لو آؤ اپنے آپ کو دھولو پاکو صاف کر لو آؤ اور مغفرت کے طالب بن جاؤ آؤ اللہ سے توبہ کرو اللہ سے مافی مانگو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو مافی کو خبول کرتا ہے ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ماف فرما دے یہ دعا کسر سے پڑھنا خیام اللیل کرنا لیلت الخدر کو تلاش کرنا یہ سب چیزوں کی خواہش اور فکر ہم سب کے اندر آ جائے دیکھیں آپ ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے دو فرحتوں کا وعدہ فرمایا حدیث میں آیا ہے روزے دار اپنی شہوانی نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی لیے روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں ایک فرحت افطار کے وقت کی دوسری فرحت اپنے رب سے ملاخات کی اومن جو روزہ رہتا ہے اس کے روزے کی پریکٹس آپ سوچ لیجئے کہ صبح سے دو پھیر دو پھیر سے اثر شام تک مغرب تک وہ رکا ہوا ہے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو سادہ پانی بھی پی کر اس کو جو خوشی ہوتی ہے ایک خجور کھا کر اس کو جو فرحت حاصل ہوتی ہے جو ہیپنس اس کو ملتی ہے اللہ رب العالمین اس کا ذکر اس حدیث میں مطلب آپ دیکھئے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب روزہ کھولے گا آپ امیجن کیجئے ایک بند مومن کی پوری زندگی زندگی بھر اس نے اپنی فکر یہ رکھی کہ اللہ کی رضا سب سے امپورٹنٹ اس کو مخدم رکھا اور اپنے ہر معاملات کے فیصلے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیے آخرت میں فلاح پانے کے لئے کہ اس میں دنیا میں اس نے مصیبت بھی اٹھائی پریشانیاں بھی جہلی خربانیاں بھی دیں اور سبر بھی کیا اور مستقل سبر کرتا رہا وہ بندہ اور وہ بندی اس امید سے اس یقین سے کہ یہ میری زندگی ایک دن ختم ہونا ہے اور مجھ کو ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے تو پوری زندگی جو ایک ایمانداری ایماندار کی زندگی جس نے گزاری اور پورا روزہ یعنی پوری زندگی اس نے ایک روزے کی طرح گزاری جب موت آئے گی اور پھر خیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے جب کہہ دیں گے کہ تم جو عمل لے کر آئے ہو میں اس سے راضی اللہ سے ملاقات کا شرف جس کو حاصل ہوگا تو پھر اس کی فرحت اس کی خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے دوسری اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا میری پیاری بہنوں اتنی زیادہ اہمیت ہے ان روزوں کی کہ یہ روزہ ہماری پوری زندگی کو بدل دیتا ہے ایک انخلاب ہمارے اندر برپا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اتنا پسند فرمایا کہ روزے دار یعنی حدیث میں آیا ہے روزے دار کے مو سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے دیکھئے آپ روزے دار اللہ تعالیٰ سے کتنا خریب ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے جو کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بدکلامی کرے نہ دنگا فساد کرے اور لڑائی جھگڑے سے بھی رکے رہنے کا حکم دیا گیا بتایا گیا اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے ہوں یعنی کہ روزے میں ہر خسم کے جھگڑے فساد آپس میں لڑائی جھگڑا ہر چیز سے روک دیا گیا تو میری پیاری بہنوں آپ اور ہم سوچیں کس طرح ہمارے غصے کی تربیت ہو رہی ہے ہمارے تمام یعنی نفسانی جو کچھ ہمارے ایک پرسنالٹی میں ہماری عادتیں ہوتی ہیں ان تمام کی اصلاح کی گئی اور کس طرح ہم کو اللہ کا پابند کر دیا گیا ہے نا تو یہ عبادت یہ موقع آپ اور ہم کیسے اس کو ضائع ہونے دے سکتے ہیں رمضان میں غفلت نہ کریں روزوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے روزہ رکھیں روزے کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے نفس کی تربیت کریں تسکیہ نفس کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہماری سب کی فکر ہو کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن چائیں اور خوران سے کنیکٹ ہونا خوران کی تلاوت ترجمہ خوران دور خوران یہ سب یعنی ہمارے روزانہ کے اگر معمول بن جائیں تو ہماری زندگیوں میں خوران کا نور خوران کی برکت سے بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہوگی انشاءاللہ اب دیکھئے اگر کوئی رمضان کی خدر نہ کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دیں ایک بھی روزہ چھوڑ دیں تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور بغیر کسی رخصت کے بغیر کسی مرض کے تو اگر وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی اس خضا یعنی اس چھوڑے ہوئے روزے کو پورا نہیں کر سکتا دیکھیں آپ پوری زندگی روزہ رہ جائیں تب بھی رمضان کے ایک روزے کو کمپینسیٹ نہیں کیا جا سکتا ایوری روزہ ایچ ڈی ایچ ڈی ایپورٹن اور ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ اس کی خدر کرتے ہوئے اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانی کی آپ اور ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے کے مقصد کو حاصل کرنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کا تسکیہ کر کے اپنے آپ کو اس تربیت سے گزار کے اپنے آپ کو تخوہ کے عالی مخام تک ہم لے جانے میں کامیاب ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو خبول کر لے میں اول انڈیا مسلم ویمن اسوسیشن اور بنت المسلم کاؤنسل کی جانب سے آپ سب کو رمضان کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ تنظیم کی جانب سے جتنے بھی پروکرائمز رکھے جا رہے ہیں چاہے صبح کا تدبور خوران ہو یا پھر دور خوران کی سیشنز ہو تسکیہ نفس اور احکامات خوران اس کے ساتھ ساتھ چلرنڈ سرکل اور خلاصہ خوران جمس آف خوران خوران ایک سٹڈی سرکل یہ سب خوران سے کنیکٹ ہونے کے الگ الگ سیشنز ہیں جو آپ کے ٹیچرز اساتذہ بہتی محنت اور تیاری کے ساتھ اس رمضان میں آپ کے لئے لا رہے ہیں آپ بہنوں کو جو بھی وقت سہولت کا ہو ضرور ان سیشنز سے مستفد ہوں زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان میں الاخوں میں یہ پروگرامز کو شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم یہ عظم اور ارادہ کریں کہ اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ خیر کو لوٹنے سمیٹنے والے ہم بن جائیں اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہم کو بنا دیں اللہ تعالی ہمارے نفوس کا تذکیہ فرما اللہ تعالی ہم کو تخوہ اتا فرما اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اثر ڈر اتا فرما کہ ہم ہر گناہ سے بچ سکیں اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور جنت کے حق دار بن جائیں اللہ تعالی ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے خاندانوں کو دین اور اسلام کے خادب بنا دیں اور اللہ تعالی سارے عالم پر رحم فرما اللہ تعالی جہاں کہیں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرما مظلوموں پر رحم فرما اللہ تعالی عالم اسلام پر رحم فرما جو غفلت میں ہیں انہیں بیدار کر دے جو دین سے دور ہے ان کے اندر دین کی محبت اور شوق پیدا کر دے اللہ تعالی فلسطینیوں پر رحم فرما اللہ تعالی ان پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا رب العالمین جو عظیم خربانیاں وہ دے رہے ہیں یا رب ان کی خربانیوں کے آوز ان کو آزادی نصیب فرما اللہ تعالی ان کو آزادی نصیب فرما سبحانہ ربک رب العزت یما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و بارک و سلم